موسیقی آدمی آدمی کو دیکھ کر کے چہرہ بدلتے رہتا ہے دیکھا ہے کہ نہیں کوئی آدمی تمہارا املیس جی کا دیکھو تو اس کا لڑکا آ جائے تو چہرہ بدل جائے گا خوش ہو جائے گی چہرہ بدل جائے گا نا پتی آ جائے تو چہرہ دوسرا بدل جائے گا رنگ اچھا تم بھی آ گیا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں بھی آ گیا چہرہ بدل جائے گا آدمی آدمی کو دیکھ کر کے چہرے کا رنگ بدلتے رہتا ہے جب آدمی آدمی کو دیکھ کر کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے سمجھو ابھی there is something behind it اسی لئے ہماری گروہ جی کہتے تھے سوامی آتما داہ جی کیوں چہرہ بار بار بدل رہا ہے اپنا اصلی چہرہ کھوج نہ لو اپنی اوریجنل فیس کھوج لو جو بدلنا نہ پڑے کچھ تہ تمہارا اصلی چہرہ ہوگا آئی کاٹ اصلی رکھتا ہے نا اپنا اصلی آئی کاٹ اپنی اصلی چہرہ تو کھوج لو جو بدلنا نہ پڑے شاستوات ہے پھوچھا ہے کاندھین کہ اصلی چہرہ کیا ہو سکتا ہے گروہ جی کہا اصلی چہرہ تم نہ جانے گا تمہارا کیا ہو سکتا ہے اصلی چہرہ جو جنم کے پہلے تھا اور سریر چھوڑنے کے بعد ہو جائے گا وہ ہی تمہارا اصلی چہرہ یاد کرو تمہارے جنم کے پہلے اصلی چہرہ کیا تھا یہ ڈوپلیکیٹ جو سریر ملا ہے چھوڑنے کے بعد وہ چہرہ دیکھو جب رامل جدھ میں مارا گیا یہ سریر جو ہے ڈوپلیکیٹ تو یہ ہی چھوٹ گئی نا اصلی چہرہ پرگٹ ہوا وہ راما کار ہو گیا اصلی چہرہ کیا ہے پرہو کا شوروپ جو ہے وہ ہی تمہارا شوروپ ہے وہ ہی اصلی چہرہ ہے اسی لئے سوامی آتمانداز جی کہتے تھے کہ اپنے اوریجنل فیس کو پکڑو اوریجنل چہرے کو پکڑو کیا ڈوپلیکیٹ چہرہ لے کر جاتا ہے بار بار بدلتے رہتا ہے یہ تمہارا ڈوپلیکیٹ چہرہ ہے کانسی بھی جو مارتا مرتا ہے تو وہ اپنا اوریجنل چہرہ میں چلا جاتا ہے اسی لئے کہا کہ تمہارے جنم کے پہلے اور مرت کے بعد تمہارا جو چہرہ ہے وہ ہی اوریجنل چہرہ ہے اصلی چہرہ صرف صرف اور شکر اکانت میں کھلتا ہے جیسے ہی تم بتائیں ہرے اپنے ہردے کے اندر اکانت گفہ میں ہردے کو گفہ میں پرویش کرتا ہے تو تم اصلی چہرہ نکل آجاتا ہے تمہارا اور وہ ہی چہرہ میں جب ہوتے ہیں تب تمہارا اس چہرہ پر ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ شائن اور وہ ہی کانسٹینٹ چہرہ رہتا ہے اسے بدلاؤں نہیں ہوگا خلیل جبرال کہتا تھا کسی سے پریم کرو نیٹھی بات بولو لیکن اوپدیس مت دو فلسپی مت جھارو اپنا ستھان تو اس پر مت لا دو اس کو اپنے اوریجنل چہرے میں رہنے دو اپنا ساتھ سر مت اس پر دو چونکہ پریم سوہ تنتر کرتا ہے سوہ تنتر کب ہوگا جب تم اپنے اوریجنل چہروں کو پہچانے گا اکانت کو پہچانے گا اسی لئے جب کہتے ہیں اسٹر بھر کہے تتو جانی اس سنسار میں دکھوں کو قداب نہیں پرابط کرتے ہیں ان کو دکھ دینے کوئی اپاہی نہیں ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں چلتے پھرتے درکھ لے لیتے ہیں لے لیتا ہے نا چلتے پھرتے لے لیتا آج کہتا ہے ہمارے پاس کوئی دکھ نہیں ہے کیسے جیئے گا آج سنبار مارکٹ ہم جا رہے ہمارے کچھ خرید لیتے ہیں پیسہ ہے تو دار لے لیں گے پیسہ بھی دار دکھ کھر دے گا کس تہاں کھا کرے گا آج نہیں رہتے من لگے گا تو ہم لوگ لے لیتے ہیں چلو ایک اور کہیں گے تیسرا نا جاتو بھی سیہ کہ ابھی سوارامم ہر سیتی ابھی سلکی پلوم پریتم ای و ایمم نیم بلو نیم بلو دیکھو یہ جو ہے کیا نام ہے سنسکرت اتین تعدہونک معلوم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بالمک رمائن میں بھی آیا ہے دسرت یہ کہے ہیں کہ یہ رام جیسے کوہوڑ کا پتر آشٹا بکر نے اپنے پتا کو مکت کیا مکت کہاں کیا بندھن سے مکت کیا سریشتہ مکت نہیں کیا اس طرح سے ہم کو کرو بالمک رمائن میں آیا ہے یا کیا ویدی کال کی یہ سنسکرت ہے یا کسی بھی گرند کا شاہیت کا اس کے شبدوں سے ارث لگایا جاتا ہے یہ سبد کتنا دنگا ہے ریگ وید اس لئے پوراتن کہا گیا ہے ریگ وید کے شاہیت کو دیکھو اور اس کے شاہیت کو دیکھو یہ بہت آدھونک بالمک رمائن سے بھی آدھونک ماں بھارت سے بھی آدھونک یہ بہت اتنت آدھونک کال کا ہے ہو سکتا ہے پوش شمیتر شنگ کے دورا لکھوایا گیا یا اس کے بعد بھی اتنا آدھونک معلوم ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ جیسے سالکی کے پتوں سے پرشن ہوا ہاتھی نیم کے پتوں سے کبھی ہرشت نہیں ہوتا ہے ویسے ہی آتما میں رمن کرنے والے پورش کو بھی سے کبھی ہرشت نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں سالکی سالکی کے پتی ہاتھی یہ دے مل جاتا ہے دوسرا پتے نہیں گرہن کرتا ہے سالکی کے پتی بہت ملائم اور مدھور ہوتا ہے آدھونک کے لئے پیپل کا پتہ بھی پسند کرتا ہے برگت کا پیپل پسند کرتا ہے کیلے کا برکچ کھاتا ہے کیلہ کا بھی بہت پسند ملائم ہوتا ہے جب یہ سب مل رہا ہے تو نیم کے پتہ کیوں کھائے گا نیم کے پتہ کڑھوگا نہ ہوتا ہے نیم کے چٹنے گاندھی جی کھاتے تھے گاندھی جی کہاں ایک برت چلتا تھا اور سواد برت سواد کے چکر مت پڑھو اور سواد برت ہوتا تھا اور سواد برت میں بینا نمک کا کھانا بنتا تھا اے دیکھ کہیں تم کو سواد لگ گیا تا نیم کی چٹنے ڈال دی جاتی تھی کل سے تمہارے ہاں بھی نیم کی چٹنے بن جاواں دیتے ہیں نیم کی پکوڑی بھی بن جاتی تھی پتے کا جرہ سواد جس میں آتا ہے اس وقت پھٹن نیم کی چٹنے ڈال دی جاتی تھی کہتے ہیں کہ ہاتھی جیسے سلکی 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 نہیں سلکی پتے کو کھاتا تھا سلکی سلکی سے ہی سلکی ہو گیا ہوگا سلکی پتوں کھاتا تھا نیم کو اچھا نہیں لگے اسی طرح سے جس بھی بھکت کو رام کا شواد لگ گیا اسے کام اچھا نہیں لگے گا جس بھی بھکت کو دھیان کا چسکہ لگ گیا دھان اپنے آپ چھوٹ جاتا ہے دھیان چسکہ لگنا ہے دھیان کا چسکہ لگنا ہے دھان چھوٹ جاتا ہے رام ادھے مل جاتا ہے رام کا چسکہ لگ گیا تو کام چھوٹ جاتا ہے کہتے ہیں رام رس پیا کبیر صاحب کہتے ہیں میں رام رس پیا بھر بھر کٹورا رام رس پیا جب کبیر کو رام رس مل گیا تھا وہ رس کیوں پیئے نہیں کہا کیوں پیئے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ تانہ بانا چھاڑی اور رام رام لکھ لیا پورا سریر اب کیا تانہ بنا کرنا ہے رام رام لکھ لیا پورا سری بھر بھر کٹورا رام رس کٹورا میں ہے نا کٹورا میں گلاس نہیں اس میں تھا کٹورا میں بھر بھر کا رام رس پی رہا اب جب رام رس پیئے گا پھر کام رس کے طرف کیوں دیکھے گا دھن رس کے طرف کیوں دیکھے گا نہیں دیکھ سکتا ہے